پویتر اس تھلوں میں سے ایک تروپتی بالا جی مندر کے پرساد میں مہا پاپ کا خلاصہ ہوا ہے نیشنل ڈیری ڈیولپمنٹ کی ریپورٹ سے پتا چلائے کہ تروپتی مندر کے پرساد کو بنانے کے لیے مشلی کے تیل بیف اور جانونوں کی چربی کا استعمال ہوا ہے آئیے اس ریپورٹ کو دیکھتے ہیں آستھا سے بڑا کھلوار تروپتی بالا جی مندر میں مہا پاپ مچھلی کے تیل اور چربی کا استعمال پرساد کی جانچ سے بڑا خلاصہ ہندو کی آستھا سے کھلوار پر بڑا خلاصہ ہوا ہے اور یہ خلاصہ آندھر پردیش کے تروپتی بالا جی مندر میں شرط دھالووں کو جو پرساد دیا جا رہا ہے اسے لے کر ہے نیشنل ڈیری ڈیولپمنٹ کی جانچ میں جو بات سامنے آئی وہ حیران کرنے کے ساتھ ہی پریشان کرتی ہے ریپورٹ کے مطابق پرساد کے لڈو بنوانے کے لیے بیف کا استعمال پرساد میں مچھلی کے تیل اور چربی کا بھی استعمال بھاگوان کو بھی چڑھائے گئے بیف والے لڈو لڈو اور ان دھانم کے سمپل کی جانچ سے ریپورٹ اس پہلے آندھر پردیش کے سیم چندر بابو نائیڈو نے پچھلی جگن مہن رڈی کی سرکار پر آروپ لگایا تھا چندر بابو نائیڈو نے پرساد میں جانوروں کی چربی کے استعمال کے آروپ لگائے تھے دیون دیگر بیٹے پرساد اپاویتر جیسے ویدنگا دیون دیگر بیٹے پرساد اپاویتر جیسے ویدنگا ان کے بیان کے بعد یہ ریپورٹ آئی ریپورٹ سے پتا چلا کہ دیویو مندر تیرو ملاکی پویتر دا اور کروڑوں ہندووں کی آرستہ کے ساتھ کیسے مہاپاپ کیا گیا وہ آندر پردیش میں بھگوان شری بھالا جی بھگوان کے درشن کر لے کے لیے صرف بھارت سے نہیں ویدیشوں سے بھی لوگ بھکتگن ہوا پر پدھارتے ہیں جب جگن مہن رڈی کی جب سرکار تھی تو اس کی سرکار کے سمیے پر ہمارے دھرم کو اپویتر کرنے کا شڑنطر کیا گیا سو آج وہ سامنے آ رہا ہے چندروہ بی نیڈو جی کی تیڈی پی کی سرکار بننے کے بعد میں اس شڑنطر کو اجاگر کرنے کا پریتنی کیا گیا ہے وہاں پر دیکھئے کتنا انرط ہمارے دھرم کے ساتھ کھلا گیا ہمارے بھگوان پراشین مندر کو اپویتر کرنے کا شڑنطر کیا گیا وہیں آستہ سے کھلوال کو لے کر شردھالو سکتے میں ہیں ساتھ ہی غصے میں بھی شردھالو اسے لے کر بے حد ناراض ہیں خاص بات یہ کہ آ پویتر پرساد صرف بھگتوں کو نہیں بھگوان کو بھی ارپیت کیا گیا پرساد میں مچھلی کا تیل، بیف اور چربی کے استعمال کی جانکاری لڈو اور اندانم کی سیمپل سے جانچ میں ملی اب یہ صاف ہے کہ لڈو اور اندانم میں بیف کی ملاوٹ کر کے تیروملا کی پویترتہ نشٹ کی گئی لیکن بڑا سوال یہ کہ کس کے اشارے پر یہ سب ہو رہا تھا یہ پتہ کرنا اور دوشیوں پر سخت ایکشن لینا موجودہ سرکار کی ذمہ داری ہے تاکہ بھوشک کارونو سناتنیوں کی آسطہ کے ساتھ کھلوال نہ ہو سکے بیورو ریپورٹ نیوز ایٹھی